محسوس ناظرین السلام علیکم ناظرین اس وڈیو میں ہم بات کریں گے کلوش اسمان کے بولم وانتری وان کے پار تھری کے بارے میں سب سوٹ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ارحان سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہر وقت ہوشیہ رہنا اب تک ہم بہت سے لوگوں سے جنگ کر چکے ہیں لیکن سنجاک کے لوگ مختلف ہیں کچھ لوٹیرے اور کچھ قاتل ہیں ان میں سے کچھ نے اپنے والدین کو بھی زباہ کر دیا وہ کسی کے پرواہ نہیں کرتے تو ایک سپاہی کہتا ہے وہ ابھی تک آپ سے نئی ملے شہزادے جو آپ نے روحان کہتا ہے جو اپنے والدین کو مارتا ہے وہ کسی کو نئی پہچانتا ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے وہ صرف اپنی پہچان رکھتے ہیں ہمارا کام صرف انہیں روکنا ہے ناظرین اس کے بعد ہم یعنی شہر میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ یعنی کہ چھوٹا جیرکتائی بازار میں باگ رہوتا ہے جبکہ فاطمہ اس کے پیچھے ہوتی ہے اور اسے پکارتے ہوئے کہتی ہے رکو جیرکتائی رکو جبکہ جیرکتائی باگتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں ایسا نئی کرنے دوں گا ننے جیرکتائی کے سامنے جو سامان بھی آتا ہے وہ اسے پھینکتا ہی چلا جاتا ہے باگتے باگتے ہوئے ایک آدمی سے جاٹک راتا ہے آپ کو جانتی ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جو آبن فاطمہ کہتی ہے یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں نہ جانتا ہوں لیکن تم ہوشیہ رہنا عثمان بے واقعی غسلے آدمی ہیں ان کی موجودگی میں سوچ سمجھ کر بات کرنا یا پھر یہ کہتے ساتھی وہ گلہ کاٹنے کا اشارہ کرتی ہے اس پر ہوشیس کہتا ہے میں نے ایسا پہلے نہیں سنا تو فاطمہ کہتی ہے یقناً تم نے نہیں سنا ان کے غزب کا سامنا کرنے والے زندہ نہیں رہتے اپنے سر کے حفاظت کرو اس کے ساتھی جرکتے وہ وہاں سے باگنے لگتا ہے تو فاطمہ اسے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے رکو یہاں ہوں تمہارا خطنا ہوگا اس کے ساتھی خوطین اس ننے بچے کو لے کر وہاں سے چلے جاتی ہیں اور وہ بچہ مسلسل چلا رہا ہوتا ہے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو میں خطنا نہیں کروانا چاہتا اس کے ساتھی فاطمہ سے ملنے والا شخص اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب ایک مقام پر اس کے ساتھی نے اس سے کہا تھا وقت آنے پر تم اسمان کے پاس جاؤگے یہ جیرکت تاویز ہے تم اسے دو گے ادھر مرکزی کمرے میں ملن خاتون اسمان صاحب سے کہتی ہیں ہم دعوت کے لیے تیار ہیں حضور سب آ چکے ہیں سب کچھ تیار ہیں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہے اور جن کے پاس سامان کی کمیتھیوں نے سامان دے دیا گیا ہے یہ سن کر اسمان صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ ملن ماشاء اللہ تو ملن خاتون کہتی ہیں جب لوگوں نے سنا کے آپ آ رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوگئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے یہ کہت ساتھی ملن خاتون اسمان صاحب کو چوگا پینا دیتی ہیں تو اسمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے میں فتح سے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے چلو دعوت پر چلتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا خوش ہو سکیں یہ کہتے ساتھی اسمان صاحب ملن خاتون سے پیار کرتے ہیں ادھر جنگل میں اورہان سپاہیوں کے ساتھ منسلسل آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اسی لمحے دو وحشی رسیوں کے ذریعے درختوں سے نیچے کود پڑتے ہیں یہ دیکھ کہتے ساتھی اورہان اور اس کے ساتھی وحشی پر حملہ کر دیتے ہیں ابتدا میں اورہان کو لڑتا ہوا دیکھ کر ایک وحشی کہتا ہے یہ ایک اچھا جنگجو ہے تو اس کا ساتھی کہتا ہے ہم نے بہت سے اچھے جنگجو دیکھے ہیں میں اس سے رہم کے بھیک منگواؤں گا یہ کہتے ساتھی اور وحشی آگے بڑھ کر اورہان پر حملہ کر دیتا ہے مگر اورہان اس کی ایک نہیں چلنے دیتا اور جلدی اسے لات مار کر زمین پر پھینک دیتا ہے جبکہ اورہان کے ساتھی بھی وحشیوں کا ب اپنے ارحان کہتا ہے مرنے سے پہلے کبھی نہیں یہ کہتے ساتھیوں ویشی کو ایک زور دار ٹک کر رسید کرتا ہے ویشی کے جوابی وار میں ارحان کا بازو زخمی ہو جاتا ہے یہ دیکھر ارحان غصے سے لال ہو جاتا ہے اور اگلے حملے میں ای ویشی کا بازو بھی بری طرح زخمی کٹ ڈالتا ہے جبکہ دوسرے ویشی اور ارحان کے ساتھیوں پر حاوی ہوتے ہی چلے جاتے ہیں اور اکثریت کے گلوں پر ویشیوں کے احتیار ہوتے ہیں مگر ایدر ارحان مخ مالف کے حملے کو ناکام بنا کر تلوار اس کے گلے پر تان لیتا ہے کچھ دیر کے بعد بلکل سنناٹا چھا جاتا ہے اور سب بلکل پرسکون ہو جاتے ہیں ویشیوں کا سردار ارحان سے پوچھتا ہے کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو جوابن ارحان کہتا ہے میں آپ کے قائد سے بات کرنا چاہتا ہوں جوابن دوسرا ویشی کہتا ہے ہمارا کوئی قائد نہیں سب برابر ہیں اپنا نام بتاؤ یہ سنکر ارحان کے رشتے ہوئے کہتا ہے میں اسمان بے کا بیٹا ارحان بے یہ یہ سنکر ویشی کہتا ہے تو تم سردار کے بیٹے ہو ہاں تمہارا مقام ہمارے دروازے سے نہیں گزر سکتا تو ارحان پوچھتا ہے داخل ہونے کے لیے کیا چاہیے تو ویشیوں کا سربراہ کہتا ہے سب سے پہلے تم اپنی تلوار اور لباس ہٹاؤ گے اس کے بعد تم اس دروازے سے داخل ہو سکتے ہو یہ سنکر ارحان کہتا ہے جس بندے پر گات لگائی اسے تلوار چھوڑنے کا کہہ رہے ہو تو ارحان کی اہاتھوں سے زخمی ہونے والا ویشی کہتا ہے اتنا خون جو چھڑی اٹھائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یعنی شہر سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا حلیہ بلکل شیخ دیبالی جیسا دکھائی دیتا ہے اسی لمحے خواتین لنے جرکتائے کو لے کر وہاں پہنچتی ہیں تو وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے میں خطرہ نہیں کرواؤں گا ایسے نہیں ہوگا پھر اپنے اہم امر بچوں کو دیکھ کر وہ ان کے جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے قربان ہونے والے مویشی کو ترہ کھڑے ہو کر کیا دیکھ رہے ہو باغو ب وہ ہم سب کو قربان کرنا چاہتے ہیں اس لمحے بران خیمے سے باہر آتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے دستور عثمان بے اس کے یہ کہتے ساتھ ہے عثمان صاحب ان ان خاتون کے ساتھ خیمے سے باہر آتے ہیں اور سینوں پر ہاتھ رکھ کر سب کو سلام پیش کرتے ہیں جواباً تمام لوگ سینوں پر ہاتھ رکھ کر عثمان صاحب کے سلام کو جواب دیتے ہیں پھر عثمان صاحب جیسے یہ آگے بڑھتے ہیں تو جرکتائے ان کی جانب بھاگتے ہوئے کہتا ہے مجھے بچائیں ح بابا کا انتظار کر رہا ہوں میں بابا کی آنے سے پہلے سنت پوری نہیں کروانا چاہتا یہ سن کر عثمان صاحب غمگین ہو جاتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں تو کیا ایسا ہے ہاں پھر میری بات سنو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بابا کی واپسی تک سنت ملتوی کرتے ہیں یہ سن کر ننہ جیرکتائے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور عثمان صاحب کے گلے لگ جاتا ہے جبکہ اپنے ساتھی جیرکتائے کے بارے میں سن کر برانک کی آنکوں سے بھی آنسو چھ لگ پڑتے ہیں اس کے ساتھی قبلے کے لوگ عثمان صاحب زندہ باد عثمان صاحب زندہ باد کے نارے بلند کرتے ہیں تو عثمان صاحب آگے بڑھ کر ان سے ملتے ہیں جبکہ ایک طرف کھڑی یونس ایمریس سارے منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں عثمان صاحب کہتے ہیں اب یہاں ہم سب مل کر اپنے گوڑوں اور تلواروں کے ذریعے بہت سے وطوحات کی جانب بڑھیں گے اس پر لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ جناب انشاءاللہ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں لیکن ای رب ہمارے لئے کیسے راستے ہموار کرتا ہے اب بتائیں مجھے کہ آپ لوگ میرے ساتھی ساتھے پر چلیں گے تو بچوں سمیجھ سب لوگ کہتے ہیں بلکل عثمان بے بلکل عثمان صاحب پھر پوچھتے ہیں کیا تم اس راستے پر میرے ساتھ چلو گے جوابن سب کہتے ہیں ہاں عثمان بے ہاں یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں ارے ماشاءاللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آپ جیسے لوگوں کا سردار بنایا جوابن ایک شخص عثمان صاح جبکہ یونس ایمرے سارے منظر کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھی تمام لوگ کھانے کے دسترخان پر بیٹھ جاتے ہیں مگر یونس ایمرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چہرے دوسری جانب کر کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں عثمان صاحب بران سے کہتے ہیں بران چلو ہماری روح خوشی سے بر جائے گاؤ چلو اس کے ساتھی بران گٹار بجاتے ہوئے گانا شروع کرتا ہے جنت میں چاندی کی لہریں بہتے ہوئے اللہ اللہ پکارتی ہیں جنت میں چاندی کی بہتے ہوئے لہریں اللہ اللہ پکارتی ہیں اسلام کی بلبلے نکلتی ہیں اور اللہ اللہ پکارتی ہیں توبہ کی شاخیں جولتے ہوئے زبان سے قرآن سناتی ہیں جنت کے میدان میں گلاب کی کلیاں اللہ اللہ پکارتی ہیں حق کے عاشق اس کے لیے آنسو بہاتے ہیں بران کی نظم سنتے سنتے یونس ایمرے کی آنکو سے آنسو بہ پڑتے ہیں بران کی نظم آگے بڑتی ہے وہ نور سے پرنور ہو گیا اور اللہ اللہ پکارتا ہے جو اللہ اللہ پکارتا ہے وہ نور سے پرنور ہو گیا حق سے جو چاہے مانگو اور ایک رہنما کے ساتھ اس رستے پر چلو حق سے جو چاہو مانگو ایک رہنما کے ساتھ اس رستے پر چلو بلبل کو گلاب سے عشق ہو گیا اور وہ اللہ اللہ پکارتی ہے مسکین یونس کل کا انتظار نہ کرو آج ہی کل کا حساب دو مسکین یونس کل کا انتظار نہ کرو آج ہی کل کا حساب دو کل حق کے دیوان میں اللہ اللہ پکارو بران کی نظم سن کر سب لوگ بہت زیادہ محضوس ہوتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں کتنی حکمت والا کلام ہے اللہ کا شکر ہے ہم نے اسے سنا پھر ملون خاتون کہتی ہیں ہم نے سنا اور بہت بار سنا مگر ایسا کبھی نہیں سنا تو عثمان صاحب پوچھتے ہیں بران یہ کس کی الفاظ ہیں اس پر بران کہتا ہے نہ کسی نے اس کی آواز سنی اور نہ کسی نے اسے دیکھا اسے عاشق یونس کہتے ہیں تبدک ایمرے کے شاگردوں میں سے ایک یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ اس عاشق یونس کے دل کے الفاظ ہیں یہ سنتے ساتھی یونس ایمرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں شہرت آفت ہے شہرت آفت ہے واللہ آفت ہے ادھر بیندر عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے ایک تاجر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے یہ سن کر عثمان صاحب بہت غور سو شخص کو دیکھتے ہیں جس نے فاطمہ سے عثمان صاحب کے بارے میں پوچھا تھا اور ناظرین یہی پہ اپسوڈ کا اختتام ہوتا ہے